آپ کون سی سائٹ پہ ہیں کہ لڑکوں کو کمانے دینا چاہیے اور لیگ میں جانا چاہیے یا پھر دومیسٹک کھلوائیں اور دومیسٹک میں جتنے پیسے ہیں خوشی سے اس پہ راضی ہو جائے جی لالا آجا مجھ سے پوچھ رہے ہیں سوری سویرہ جب آپ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی ورلڈ نمبر ون ٹیم جو ہیں وہ کوئی کنٹینیو کوئی کافی عرصے سے ہیں اور ٹیم آپ کی جو ہے بہت پروگرس کر رہی ہے بڑا ٹیلنٹ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو آپ پھر لڑکوں کو اجازت بھی دیتے ہیں کہ جاؤ لیگ بھی کھیلو ادھر بھی کھیلو ادھر بھی کھیلو لیکن جب آپ کی کرکٹ آنسلی جس طریقے کہ ہم نے ورلڈ کب میں جو ہے ہماری ایکسپیکٹیشن تھی اس پر بلکل ہی ٹوٹلی 360 ڈگری چینج ہم نے دیکھا ٹیم کو تو ایک وقت آتا ہے کہ کچھ آدھ دو تین سال کے لیے آپ تھوڑا سا جب سسٹم آپ بناتے ہو ڈومیسٹک کا اور اس سسٹم میں آپ یہ چیز کرتے ہو کہ جتنے آپ کے نیشنل پلیئر ٹاپ پلیئرز ہیں وہ سب ڈومیسٹک کا حصہ ہوں گے آپ ٹھیک ہے آپ لیک کھیلنے دیتے ہیں آپ دیتے ہیں لیکن طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کا کہ بھئی آپ نے اتنے میچے جا کے وہاں پہ کھیل لیں اس کی ہم پرمیشن ایزا بورڈ آپ کو دے رہے ہیں یا آپ کو اتنے میچوں کی پرمیشن دے رہے ہیں لیکن آپ نے جو ڈومیسٹک سیزن ہے وہ لازمی کھیلنا ہے آپ نے تو یہ ہمیں کچھا ڈیسیزن جو سیلیکشن کمیٹی کے چیئرمن اینڈ ہیڈ کو جو بھی ہیں ان کو یہ سخت ڈیسیزن لینے پڑیں گے آپ کو آپ کو بہت ساری چیزوں کو کمپرمائز کرنا پڑ جاتا ہے آپ کو کیونکہ کرکٹ کی بہتری کی بات ہو رہی ہے نا پاکستان کی کرکٹ کی بہتری کی بات ہو رہی ہے کرکٹ سے بڑا پلیئر تو نہیں ہے نا تو ہمیں کچھ ڈیسیزن بہت سخت لینے پڑیں گے ہمارے سینئر جب تک ڈومیسٹک میں ڈریسنگ روم ینگسٹر کے ساتھ نہیں شیئر کریں گے وہ ینگسٹر کہاں سے سیکھے گا یہ وہ ساری ڈیسیزن ہے جو ہمیں لینے پڑیں گے سخت ڈیسیزن لینے پڑیں گے سخت ڈیسیزن کون لے گا مشیب بھائی کیا لیے جا سکتے ہیں جس طرح کا ماحول یہاں پر بن چکا ہے اور سیکنڈلی جو لیگس کی بات ہو رہی ہے یوسف بھائی نے ایک بڑا ہم نکتہ اٹھایا ہے کہ کس طریقے سے پے کیا جا رہا ہے یہاں پر اگر لڑکوں کو پیسے کمانے جو سویرہ کلالا سے بھی سوال تھا تو کیوں نہ آپ ڈومیسٹک میں پیسے بڑھا دیں جو ہمارے لیجنڈز ہیں جو وہاں پر سرب کر رہے ہیں ان کے بھی پیسے بڑھا دیں تاکہ ون ون ہو جائے سب کے لیے گنگولی کی بات آپ کر رہے تھے شروع میں تو اس نے کہا کہ ہمیں پیسہ بہت ملتا ہے پت ہم پیسہ صحیح جگہ پر استعمال کرتے ہیں ان کی صحیح جگہ کیا ہے آپ کو پتا ہے ایک انڈین فرس کلاس کرکٹر جو ہے وہ کتنے پیسے کماتا ہے اس کو اگر وہ انٹرنیشنل کرکٹر نہیں کھیل سکتا تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ لوگ اپنے اپنی زندگی کو اچھا بسر کر سکتے ہیں ایک اچھا میڈل کلاس والی زندگی گزار سکتا ہے ایک کرکٹر وہاں کا اگر پاکستان کی دیکھیں ابھی بہت اچھے جو ان کو انسینٹیو مل رہے ہیں جو سینٹر کانٹریکٹ میں اچھی سیلوریز ان کو مل رہی ہیں فیسوں کے علاوہ بھی پھر یہ یاہد نے اور یوسف نے بات کی ہے بلکل آئی ٹوٹلی اگری ویڈ آئی کہ اگر آپ نے فرس کلاس کرکٹ آپ کی اچھی کرنی ہے دیکھو نا کتنی ایمباریس کی سچویشن ہے کہ آپ کے ایمپائر کو کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے اور اس کی جگہ کوئی ایسا بندہ بٹھاتا ہے آپ کا نیشنل کپ چال رہا ہے جو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیا ایمپیکٹ جاتا ہے آپ کا اب یہ دو تین چیزیں جو ہیں بڑی موٹی موٹی ہیں پی سی بی بھی یہ چاہتا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں وہ بار بار ہم یہ بات کرتے ہیں جو پیسہ پاکستان کرکٹس کو ملنا چاہیے بہت ملنا چاہیے کیونکہ شوٹے کٹ ہوتے ہیں زندگی کے وہ کیا کہتے ہیں تینیور بہت کام ہوتا ہے پاکستان کی کرکٹ کو بہتر کرنے کے لیے we have to go back to the grassroots we have to go to domestic cricket and domestic cricket میں آپ اچھے لوگ آئیں اچھے منتی لوگ آئیں اچھے انفرسٹرکچر ہے بہت اچھا ہے جس طرح وہ شاہد اگلے دن اپنے پروگرام میں بات کر رہا تھا جس نے پلان بنایا ہوا ہے بہت اچھا پلان ہے میں نے اس کے پلان دیکھے ہیں شاہید میں اور یہ بہت اچھا ہے یہ اگر پلان ایکزیکیوٹ ہو گیا اس کو پھر آپ نے دو تین سال دینے ہیں اور یاد رکھئے کہ کسی بھی چیز کو ڈیویلپ کرنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے جو ہم بار بار یہاں پر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں زور کے جوڑ میں کے سلوشن کیا ہے پیسہ آپ کو انڈیا کا کوئی پلیئر لیگ کرکٹ کھیلتا ہے کسی بھی دنیا کی لیگ کرکٹ کھیلتا ہے مجھے پتہ ہے کہ ٹی ٹین میں دو کرکٹر ریٹائرمنٹ ہو کے وہ فرس کلاس کرکٹر واپس آئے اور ان کو پھر انہوں نے کلب میچز کی بھی اجازت نہیں دی کہ آپ نے دنیا کی لیگیں کھیلتے ہیں تو پھر آپ کا کام ہمارے ساتھ ہمارے سٹرکچر سے کام ختم کیونکہ ہم اتنا آپ کو دومیسٹک ریکٹ میں پیگ کرتے ہیں کہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے You should concentrate in our domestic cricket یوراد سنگھ نے ریٹائرمنٹ لی کیونکہ انہوں نے کینیڈا کی گلوبل ٹی ٹوینٹی کیل نہیں کی imagine اتنے عرصے بعد ریٹائرمنٹ کے باوجود we had to resign from the complete setup اگر time ہے تو ہم بات کر سکتے ہیں جیسے فریدی نے بھی کہا ہے کہ آپ continue کچھ اسی نمبر پر ہوں نمبر ون رہنا بعض کب مشکل ہوگا لیکن پہلے تین میں تو آئیں پہلے تین میں آجیں ٹیسٹ میں بھی ونڈے میں بھی اگر پہلے تین میں رہتے ہیں تو ان کا کانٹر یہ ہے اس سے ڈبل کر دینا چاہیے پیٹر ڈومیسٹک والوں کو بھی دینے چاہیے ابھی ہم انڈین کرکٹ کی بات کر رہے ہیں جو ایک وہ ہے جو ایک فرس کلاس کا کرکٹر ہے وہ سکسٹی تھاؤزن انڈین روپی پر ڈے چارج کرتا ہے سو اب آپ سوچ لیں کہ تقریبا کوئی ٹوٹل جو ماچز ہوتے ہیں ایک سیزن میں وہ مور دین ففٹی ایٹ اینڈ سکسٹی ماچز کھیلتا ہے مور دین داٹ تو آپ پھر اس کے حساب سے کتنا پیسہ بنتا ہے ابھی ہم بریک پہ جاتے ہیں پوری اس کی ماتھماتکس کرتے ہیں اور ماتھماتکس کر کے واپس آتے ہیں بلکل ہے پیسوں کی بات جب ہم کرتے تو ہے مگر انڈین ٹرکٹ میں ہمیشہ سے اتنے پیسے نہیں تھے رنجی ٹروفی جب بھی وہاں تھی دلپ ٹروفی جب بھی وہاں تھی مشتاقلی ٹروفی جب بھی وہاں تھی اور اسی طرح اس کو سیریس لیا جاتا تھا وقت ایک بریک کا وہ ہے بریک پر جا رہے ہیں بریک سے واپس آئیں گے کونورزیشن کو آگے پڑھائیں گے ویلکم بیک ٹو پروگرام زور کا جوڑ انڈیا کی بیٹنگ اس وقت جاری ہے اور کیا دھواندار بلے بازی کی جاری یا اپنرز کی جانب سے نوہ آشار یا تین آورز میں بغیر کسی نقصان کے پچاس سی رنز بنا لی ہیں اور جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو ایک اور غالباً چوکہ لگا دیا ہے تو اس طریقے سے آپ کھیلتے ہیں چھوڑی ٹیمز کے خلاف یہ ہوتا ہے آپ کا انٹینٹ اور بظاہر آج ایسا ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کہ انڈیا آج کون سا ریکارڈ توڑے گا بٹ یس انڈیا آج بیٹنگ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ بہت سارے ریکارڈ ون ڈے تاریخ کے یا ورلڈ کپ کی تاریخ کے توڑنے جا رہا ہے تو یہ ہے ٹیم یہ ہے ان کی سٹریندھ ہم آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں اس حوالے سے باتشیت جا رہی ہے پاکستان کے حوالے سے بھی کریں گے لیکن ہمارے زور کا جوڑ اور سما کے جو فینز ہیں ان فینز کے لیے جو زور کا جوڑ لائیا ہے ایک پلوٹ جیتنے کی ایک آفر ہے بڑی آفر ہے تو اس کے لیے ہم نے بہت آسان کر دیا آسان سے سوالات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کل ہم نے سوال کیا تھا ون ڈے کرکٹ میں تیز ترین ہزار رنز کس کھیلاری کے ہیں اس کے بہت سارے جوابات ہمارے پاس آ چکے ہیں آپ کے نام کے ساتھ آپ کی ڈیٹیلز کے ساتھ ہمارے ڈیٹا بیس میں وہ تمام جو نام ہیں وہ سیو ہو چکے ہیں فائنل کے موقع پر اس کی قرآن دازی کی جائے گی تو جلدی سے بتا دیں کون کون سا نام ہے جس نے تیز ترین ایک ہزار رنز بنایا ہے اچھا کہ وہ انڈین ہیں فخر زمان تعلیم یوسف بھائی کے لیے فخر کا ریکوارڈ ہے یہ فاسٹس تاؤزن واقعی سر یوسف بھائی بڑی سویڈ جا رہی ہے آپ کی بہت تیز اٹھارہ میچز میں انہوں نے ایک ہزار رنز بنایا ہے فخر زمان درست جواب اس کا آج کا سوال جلدی سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں ونڈے کرکٹ میں سب سے زیادہ رنز کس کھلاڑی نے بنایا ہے اگر آپ نے ایت سٹی میں پلوٹ جیتنا ہے تو اس سوال کا جواب دیں اور ونڈے کرکٹ میں سب سے زیادہ رنز کس کھلاڑی کے اس سے آزان سوال ہوئی نہیں سکتا یہ تو بہت آسان ہے اس سوال کا آپ نے جواب دینا تو آسان کر دیں نمبر پلوٹ جیتنے کا موقع ایت سٹی میں پلوٹ مل رہا ہے آپ کو لکی وینرز ہیں تو سما اپنے فینز اور کا جوڑ اپنے فینز کیلئے اتنا تو کرے گا تو آپ نے اپنا جواب دینا ہے اپنا نام مکملے ڈس لکھنا ہے نمبر یہ آپ کی سکرین پر آ چکا ہے 03319220145 اس نمبر پر ویٹس اپ کریں اور آپ لکی ڈراؤ میں شامل ہو جائیں کتنے مل رہ کا پلوٹ ہے یہ پانچ مل رہ کا زبردستہ پلوٹ ہے جی ایت سٹی میں اور ڈیر ایس مل خان میں ہے یہ پلوٹ تو ایت سٹی نے جو تمام شلیت وہاں پر دی ہیں تو ہم زور کا جوڑ سے یہی استر پلوٹ جتنے کا موقع نہیں دیں گے بلکل ظاہرہ اب آپ جدید ہو رہے ہیں مارڈن کرکٹ ہے تو مارڈن دور ہے سمارٹ فون بھی تو ہم آپ پر دیں گے تو ہم سمارٹ فون بھی ساتھ ہی دیتے ہیں انعامات 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 کی برسات ہے